ایسی اللہ بسم اللہ رحمان الرحیم الحمدللہ رب العالمین رحمان الرحیم مالک یوم الدین یاکا نعبدو ای جاکا نستائین اہدن سرات المستقیم سرات اللذین نامتا علیہم غیر المغذوب علیہم مجلس دی مقبولیت واسطے سلوات موسیقا 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 ماری حالی ماری صلوات آوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والسلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعالی طیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائمت علی آدائهم اجمعین ملعونین من یوم عذابتهم إلى یوم الدین اما بعد فقال عز شانو بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی عبادی انیان الغفور الرحیم صلوات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین بار کل شریف پڑھ کے حاجمیاں نظیر آمد حاجمیاں بشیر آمد حاجمیاں محبوب آحمد زبار فضل حسین خان سرائی مرہوم اور باقی تمام اس علاقہ دیں نہ مجلسہ شریف ہوانا لیں تمام جملہ مومنین دیں عیسیٰ لے سواب بس بسم اللہ الرحمن 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 الر مالک تمام اہل ایمان دی تشریف آوری بانی آندہ انتظام فرمایا میری حاضری اپنی بارگاہچ قبول و منظور فرماوے تمام پریشان حال مومنین دیاں پریشانیاں رفع فرماوے جتنے اہل ایمان جو جو حاج تھا آرزوان لے کے آئے و مالک پوریاں فرماوے بے اولادانوں صحب اولاد فرماوے جنہاں گھرنچ بچین مالک عمر دراز والے بچے نصیب فرماوے خصوصاً میاں ظلفکار علی صاحب اور میٹھو خان گرمانی صاحب انہوں اللہ پاک وڑیاں ہی آتیاں لے بچے نصیب فرماوے یوسف گمگشتی زہرہ امام زمانہ دا جلد ظہور ہو تمام مرہومین بل اموم قبلہ صید آفتاب حسین دی والد صید عاشق حسین بخاری اور انہاں دی والدہ اور جتنے اہل ایمان انہاں مجلسہ چاندیان دنیا تو چلے گئے ان اللہ انہاں دے درجات بلند فرماوے میاں مشتاق احمد صاحب اور انہاں دی اہلیاں نو اللہ پاک سے حط عطا فرماوے خالق میاں منیر احمد صاحب دی والدہ مرہومان دے درجات بلند فرماوے امام زمانہ دا جلد ظہور ہو تو سارے جڑ جڑے ہاتھ اتاں کر کے دعا بیٹھے مگ دے ہو مالک تساں سارے انہوں کربلا دی زریدہ بوسا لین دی قسمت نصیب فرماوے قبلہ ماجد حسین گلانی اور حافظ غلام قادر صاحب دے بچیاں دی اللہ مغفرت فرماوے دعا بزرگانو اللہ صحت سلامتی دے ہوئے بلندہ آواز نال صلوات پڑھو پر پڑھنوالے حضرات اگرچہ بہت زیادہ نے پتہ نہیں میںوی کس خیال دے ہوتے بہرحال حاضر ہو جاندہ گونہ گونہ مسروفیات دے باوجود ایویں آج صبح صبح سوچ دا پیام کسے ایک بزرگ دا سرے کی شاعر دا شیر او پیام میرے تے صادقاندہ جو قبلہ آفتاب سین بخاری عزیز جعفر سرائی اے تکڑے ہوئے ودن تیرے تیرے باغ بغنچے کلی پھولی ایک ترٹا ہویا کندڑا ویچ اے وی سہی تیرے اوٹ گوڑا دی تیہا تیہا ویچ لنگڑا کھار ایک اے وی سہی بڑے بڑے تواڑے کل پڑھنے والے حضرات موجود ہیں اس علاقے دا ایک بہرحال تواڑے حالات وی کھانالا بندہ دو چار بات ہیں عمل جدہ بھی کرو مخلصا للا کرنا ہے اللہ واسطے کرنا نماز روزہ مسجد بناو امام بارہ بناو مجلس کراؤ ماملا اللہ دنال رکھنا ہے مجلس سنانا لینوی آدھا پیان پڑھانا لینوی میرا نقصان کوئی نہیں ہونا جدہ بھی کوئی کام کرو اللہ واسطے کرے آئے حتیٰ کہ بیوی واسطے فروٹ بھی لئی وین دےو وہ تا اللہ واسطے لائے گئے کرو اس واسطے دےو جڑا بندہ مامولی جیاوی اللہ دی مخلوق دی رضا تلاش کرے جو بندے ان آکھن قرآن دےو دی مثال انہے ہیں فمسلہو کا ترابن اس مٹی اور غبار دی مانند ہے جیڑی پتھر دےو تے اللہ سخرتن پتھر تے جمی پہ یووے فاسابہو وابل اٹھوں آوے بارش تے انہو لوڑ لونے فترکہو سلدہ اگر کہیں امالے چھو تھوڑا جیاوی لائے ہونا بھائی بندیاں کیا کھیا میرا جلسہ کی میں ہویا میری مجلس میری مسجد میرا رومنہ میرا ماتم بندے کے پیادے ہیں انہیں جی میں پتھر تو مٹی لوڑ گئی ہے تیرا امال تیرے اس عمل دا کوئی اجار ہے کوئی نہیں تھوں اٹھوں منگ دا انہ واسطے کریں دا ہم ایک بات دوسری بات اپنے عقائد ٹھیک رکھو اور شرک دے کولو دوری اختیار کرو شرک ایسا جور میں اللہ فرمائند ہے ان اللہا لا یغفر این یشرا کبہ ویغفر ما دون زالک اللہ فرمائند ہے بے سارے گناہ بخش دے ساں علی تے علی دی اولاد دے صدقے شرک نو نالی معاف کی تا ہے نہ میں معاف کی شرک کیا ہے اللہ دے صفات نو اللہ دے علاوہ سارے انو پتے ہیں نہیں اللہ دے صفات نو اللہ دے علاوہ کسی ہور مخلوق دے اتے تطبیق کرنا تے آکھنا جو اوے کام کوئی ہور بھی کر لیں دے بلا خوف پیادا میرے پیچھے بہت بڑی ناموار شخصیت بیٹھے ہیں بلا خوف پیادا اگر کوئی اتنا سوچدہ بھی ہے تو عقیدہ باطل ہے جہنمی ہے وہ دے ذات وادولہ شریک ہے بے مثل بے مثل گلن ڈھیر ہو گئی ہیں اگلی بات اور عورتہ مردہ واسطے ایک جملہ جی میں عمر عزیز پیادانا دل تے لکھ لے وی آئے اج کل خاندانا دے مسائل بوں پیدا ہو گئے ہیں اور او دے وچ دو چیزہ موجود ہیں دو دو مرد دی مرد دی اکڑ تے عورت دا تکبر با میں کوئی رنج ہو تو با میں راضی عورت دا تکبر تے مرد دی اکڑ خاندان بکھر گئے ہیں وہ اپنی گالتے پکی ہوئی کھلیے بھائیہ اپنی گالتے وہ بھی جھکن واسطے تیار نہیں بھائیہ بھی رلن واسطے تیار نہیں یاد رکھو میرا علمی جملہ ہے اور بڑے مطالدہ ماں حسلے عورت مرد دا اکتدار قبول کرے حکمرانی قبول کرے انو حاکم سمجھے او دی اجازت تو بغیر کچھ نہ کرے تو انو ساری انو پیادا گھرہ لاکھے موبائل بھکا سٹ بھن سٹ کنیز زہرابن قیامت علی دہارے مردہ ونڈہ مولا امیر دے علم دی چھانت علی جنت ٹھیک پیادا او بچہ یہ مزرہ نہ کھلا دا میرے سنی بھائیاں دی کتاب مدار جو نبوت اچساف لکھی ہویا ہے پیغمبر فرمائے لَمَّا عُسْرِيَ بِعِلَى الْجَنَّتِ جَدْا مَنُوَ اللَّهِ دِي زَاتْنِي مِرَا جَلِي رَاتْ جَنَّتِ دِي سَيْرَ كَرَائِيَ تے میں گیا رَعَائِتُ مَكْتُوبًا لَا بَابِلْجَنَّتِ میں جنت دے دروازے تے لکھی ہویا بیکھی ہے لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ اَيَّتُهُ بِعَلِيٍّ وَلِيِّ اللَّهِ وَالْفَاطِمَةُ عَمَتُ اللَّهِ اور سیانہ بین سیانہ بین سیانہ بین اللہ تیرے باب بینو ملیکہ کولو سجدہ آدم دی طرف کرایا کہیں بیدی ریایہ نبن کہیں بیدی ریایہ نبن الحسن و الحسین و سیدہ شباب احل الجنب میری انگلینٹ ہے سارین ٹائمر کو تھوڑا عورت مردی حکومت قبول کرے اقتدار قبول کرے تے مردوی غافل نہ ہوئے مردوی ریایہ دے حقوق دا خیال رکھے مینو داد دے کے نا لگ منیے او ساری رات دروازے تیاک رکھی بیٹھی ہوئے تیرے واسطے دودھا گڑوہ کجی بیٹھی ہوئے تیرے واسطے روٹی دی انتدار بیٹھی کرن دی ہوئے تُو شاہ پر پا کے کہے بھئی گلی چنگی آبدوں میں تُو میری آیا سمنٹ بات ختم ہوگئی اللہ پاک دونا آباد رکھے آیا مبارکہ اور اس آیا مبارکہ دا ترجمہ تُو شاہ تو مہین سن دے بیٹھی ہونا مہین پتا میرے ڈاٹھے پیارے میربان اجائی کئی بیٹھے ہو سن پاس سے بیٹھے پر دین دے ہو سن پچھوں کرسیاں تھے بھائی اے لیتا سمجھ لے سچ پنجھا ہے جیڑے سن دے بیٹھے ہو تُو شاہ پڑا سبق ہے قبول کر لو انقصاد الاسقاف انجافر ابن محمد کال سلاس و من قاسمات الظہر ترائے چیزیں ایسی ہیں جیڑیاں بندے دی کمر تروڑ دین دی ہیں جیڑے بندہ ترقی نہیں کر سکتا ترائے چیزیں سبق ختم تھوڑے جیڑے مسائب تیم چیزیں ایسی ہیں جیڑیاں بندے دی کمر تروڑ دین دی ہیں رجلن اس تک سارا عمالہ او بندہ بھی ترقی نہیں کر سکتا جیڑا دا میرے بڑے نیکی ہیں میرے بڑی ہیں نیکی ہیں میں اچھی آنک موکہ مار کے رونا میں نعرے مرے نہ میں مجلس کرانا میں مٹی تباہ کے میں ماتمیاں میں نمازیاں میں تحجد پڑنا میں تلاوت قرآن کرنا میں طلب علمان پڑھائیں دا کلام میں درس چلائی کلام میں مسید دا معزینا گیڑا بندہ بھی اپنے عمال نو دھیر سمجھے اس بندے اپنی کمر تروڑ چھوڑی قدی بھی اپنے عمال نو دھیر نہ سمجھو دو وَنَسِيَ سُنُوبَا او بندہ بھی بیکار ہے جیڑا گناہ کر کے بھول گیا ہے گناہ کر کے بھول گیا ہے گناہ کر کے انہیں یاد کوئی نہیں سنو جیدہ بھول ویسی تا توبہ نہ کرے سی گناہ پکا ہوئے سی گناہ گناہ دا میرے گردنا ٹائم کوئی نہیں ساف گل پہ دا ہار او کام جائیں دا حکوم اللہ دے ویو نیکی ہے جڑی یہ شیطان شریک ہوئی او برائی دو وَاَعْجَبَ بِرَعْيَ اور آدھا ہے کہ بس میں ٹھیکا میں جو کوئی جادہ پہ ہوں برانہ لڑے ودا دا میں ٹھیکا بین نو ملنے نہیں دا دا میں ٹھیکا بڑے ایدی شادی تا نہیں گیا دا میں ٹھیکا ہم سایہ روندہ بیٹھا دا میں ٹھیکا داڑی منائی کھلے دا میں ٹھیکا کود ماری کھلے دا میں ٹھیکا گوائی گوڑی دیتی کھلے دا میں ٹھیکا ملاوٹ کیتی کھلے دا میں ٹھیکا بغیر طلاق دے بغیر شرعی طلاق دے تنسیق کرا کے بچی اگہ پر نہ اکھلے دا میں ٹھیکا نا پہلے ویخ دین کیا ہے مذہب کیا ہے تیری شریعت کیا ہے آل محمد دا مکتب کیا ہے اپنے مذہب دا خیال کر اکھائیوں میں تک خیال کی تکھر کربلا دے ویچ ترائے دہارے تستہ راجے کونوں سمائے نہ بھی آئی نا اے میری امامہ بہنے سمجھے سن کربلا دے ویچ ترائے دفعہ ترائے دن تستہ راجے میرے نالوی آئے بزرگان تحمل ہوندہ ہے عورتان دے ویچ حوصلہ ہوندہ ہے پیاس برداش کرن دا بچے ہیں دے ویچ گھٹا حوصلہ ہوندہ ہے با خدا قسم میرے نذاکر مولوی ہیں بھرامہ کدھی توجہ نہ کیتی ہوسی اس کربلا دے ویچ میادھونا وڈے ہمتہ لے بچے آئین جنہ غازی دے لانتائیں پانی منگے آئے اللہ بھلا کہت اللہ جی 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 جنہ ام البنین دے زین تو لہن تائیں پانی منگے آئے وقت کہیں بچے کوفے دے دروازے تائیں پانی نہیں منگے آئے جی 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 بندے انتظار اچھ بیٹھے ہو جی جی بندے انتظار اچھ بیٹھے ہو انہاں آستے لفظا کھنا ویکھیں میرے پاسے بے شک نرو میں راتی بستر تے یاد آئے روسیں اب آستے لہن تباد خیم جلن تباد لٹیمن تباد چادرہ لہون جن تباد اے انہیں دویں ہاتھ رکھیو یعنے رخ سارے ہیں دے تلے بیٹھے ہیں ان ماما دی بغل اچھ سر پا کے فوجہ ہٹ گئی ہیں ان کنارہ خالی ہو گیا کوئی پانی بھرنا چاہیا بھر سکدا رون دے ہائیں نائے نا دے اما پانی کہ ایڈے غیور آئیں وقت پانی ننے مگیا کیوں کیوں جتنے سید بیٹھے ہو جی جنہوں جاندہ کبلہ سید ماجد حسین سید آفتاب حسین باقی بھی جتنے سید بیٹھے ہو اگلا جملہ تو آنو حدیعہ پیکرے نا کبلہ خادم حسین اگلا جملہ سید آنو حدیعہ پیکرے نا کیوں نا ان مگ دے کوئی بھرنا چاہیا اجازت عام ہے بھر سک دے آئیں بچیاں نہیں مگیا پتا آنے جیڑا بھر لے آندا او ریا کوئی نہیں کہ جیڑیاں بچ گئی آنے انہا پانی بھرے کدان انہا پانی بھرندا طریقہ نہیں آندا ہاں ایک بچی پانی مگیا ہے ایو جائے شہر اچھ مگیا ہے جیڑا شہر مارالا شہر آس میں تسلی نال پہ آتا اگرچہ چادر منگ دی گئی ایلی دی تھی لیکن انہی احتمام نال کی دا انہی سو منگی جی میں کوفے دی اس گلی دے موڑ اچھ مگی آدھی امہ فیزا میں بھولن علی مادی دی نہیں میں بھول دی نہیں اے اوہ گلی نہیں جی تھے میرا پیکہ گھارا ہاں ہاں زہر آ جائی اے گلی اوہ ہے جلدی تزا کری جائے جو نہیں میری عمر گزر گئی ہے ملسہ پڑھ دیں جی 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 پھوپی امہ پھوپی امہ اے اوہ گلی نہیں جیڑی گلی اچھ امہ فیزا ہے اوہ گلی نہیں جیڑی چھ میرا پیکہ گھارا ہاں علی جائی اگلی گل امہ فیزا اگر کہیں بھینو کاتل دے بھرا دے کاتل نال بولنہ پوے بی 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 بھینو مارویں دیا کاتل دا نا نہیں سون سک دیا بولین دیا نہیں فرمین دیا امہ فیزا کاتل شمر جی ہووے بھرا حسین جی ہووے منگر زینب ہووے فرمائے مارویں سین بی بی یہ میری مجبوری ہے بھنج میرے بھرا دے کاتل نو آکھ اسے گلی واسطے ایک چادر دے گلی گزر ویسا تیری چادر ہٹا دے سا ہونتا انگلہ نا اگلے جملے تے نہ توجہ کیتی ہوئی ممکنے رنجش پیدا ہوئے دائی آئی یہ تا روندی و دی آئی پوچھے کیوں دائی روندی کیوں ہے مطا گالی دیتیس مارے آس نہیں علی جائی مارے آویں نیسوں گالی بھی نیسو تکے روندی کیوں ہے ہا دیا روائندہ ارمانے کمینہ دا علی دی دینو آکھیں ایک کوفہ ہے تیرے پیو دی شاہی کا ہی نہیں تے چادر ہٹا دے منی ہووے ہاتھ تا لٹے کیوں کوفے دی کائی گلی نہیں جڑی علی دیا دیا نہ گیا ہوئے مدہ میرے پاس سے رہے میں ممبر پہ چھوڑے نا کوفے دی کائی گلی نہیں جتے علی دیا دیا نہ گیا ہوئے موک گیاں گلیاں ختم بادار آخری گلی دا موڑ موڑے نکے دی اسے گلی دی نکڑتے امیں حبیبہ دا گھر حسین دی نکی جائی دی سر چائے پوپی اممہ ہونتا تیرے باب دا شائر ہونتا میں نکے توں پانی منگ دے میں آدھو نالا حمدو لی 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 دی دھی نو پانی منگنہ نہیں پیہا نالا لی چھتے کھلی آئی اممہ حبیبہ اممہ حبیبہ دی نگا پائیے دھی نو آدھیے اووے اوو نکی کے دین پانی پائی منگ دیے دا اوڑ کے جا پانی لیا اممہ حبیبہ دی دھی پانی لیایے ویکھے میرے پاسے اممہ حبیبہ دی دھی پانی لئی کھڑیے ارادہ کی تاس حسین دی دھی نو دیوا اممہ حبیبہ کیا رک جا سبر کر میں نو قیدن نال کے اگلہ کرن دے روائی دائیو ارمان مدینہ دے سیزادیاں کھڑا قیدی دا لفظ کھڑا بچی دی ترہ متوجہ ہوئی ہے قیدن نکی کہ دے میں پہلے اپنا تاروف کراؤں میں آمدینہ لے سیدان دی کنیز میں سیدان تو سنے آئے قیدیا دی دعا جلدی کبولوں دی میرے واسطے ترائے دعائیں مانگ میں تینوں پانی دے وان انہیں رسیاں چرد دے ہوئے نکے نکے ہاتھ حسین دی دھی دے بلندوین پہلی دعا دعا مانگ جیوے توں قیدوئی شلہ کہ دیا دیا قید لہوین بیبیا دیا ایلا حمیل دعا مانگ جیوے توں قیدوئی شلہ میری دھی قید نہ ہوئے بیبیا دیا ایلا حمیل تری دعا گڑی اچ بے کے روانہ لائی ہو جائی آئی ماہول رک گیا ہے آدھی اے تینوں دسیم میں سیدان دی کنیزا میں مدینہ لے آدھی نوکے را مدہ تو یہ میں نو موقع نہیں ملیا دعا مانگ میرے شوار نو چھوٹی ملیا میں سیدان دے گھر ونیا لی دیا دھیان دے قدم چوم آوا بچی دے ہاتھ تلے آگے لے پھر میں دی اللہ ہے تیری تی دعا قبول ہو گئی ہے تینوں اسے بھرے بالار چلیت جی 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 لہجہ سخت ہوئے لہجہ سخت ہوئے آدھی اے کہہ دین نہ ہوئے تیرے لفظان دا مل پائے ونیا علی دی دھی کجا شرابیان دا بزار کجا فزا دا وینڈ آئے او میں حبیبا توڑے توں تا حسین دی دھی نو جھنکا نہ دے دا ہمی دی دی گر دی جھنکا دی ڈری ہوئی ہے شمر دے تمہ چے ودی جھلین دیے سار چایا سا دیے توں میں کی میں جاننی آدھی اے رلے جو نوکری کریں دیے رہی آئے میں فزا آدھی اے توں فزاں تبات میں کی میں بھولیاں آدھی اے بات نہ کرمو کئی جلدی لہیاں تیز تے سیڑیاں لتھیئے ام حبیبا رشدیاں منتا کریں دی آئیے آدھی اللہ دے نا تے میں نو راہ دے ہو چا علی دی دھی دے سامنیاں کھلیئے سار چھکائی کھلیئے آدھی اے من گئیاں ہوں سے سیدہ دی اے وی منینیاں ہوں سے مدینے دی وسدی اے وی منینیاں تیرا نا زینب ہے یا تو وہ زینب ہے تیرا غازی کے نگے تیرے بھرا کی دے گئے لے آدھی اے گھوڑے دی گرد نالبا سے اور نوکنے ذات حسین او میرا اکبر ام حبیبا میں لٹی